پردیش میں آشانتی کے آشنکہ کے بیچ میتا شکروار پرشاہ سن کی سختیوں سترکتہ سے بنی رہی پورے پردیش میں شانتی ذمہ دال لوگوں نے شانتی بنائے رکھنے کی کی اپیل گرہ منتر امید شاہ نے کہا کہ ناگرکتہ سنشودن قانون سے کسی کو ڈرنے کی نہیں ہے ضرورت تو لوگوں سے کی اپیل کہا اب وہوں پر نہ دے دھیان بچوں میں ابھی سے بڑے ہونے پر کیسے بنے ایک ذمہ دار ادھکاری اس کے لیے باندھا کے ذلہ ادھکاری نے کی ہے نوکی پہل ایک دن کے لیے بچوں کو ان کے من معافق بناتے ہیں ادھکاری اور کیندرے لالت کلاہ قادمی میں پینٹنگ اور فوٹوگرافی پر آدھاری تر راج جس طریقے کلاہ پردشنی کی ہوئی شروعات رنگوں چتروں میں اترے بھاوت نے لوگوں کا من موہا نمسکر میں ہوں جے شواستو اور اب سماچار وستار سے لخنوں میں سی اے کے ورود اور پردشن کی آشنکہ کے باوجود پرشاسن کی سختی اور سبی لوگوں کے ملے جلے پریاس سے رازدھانی لخنوں میں پوری طرح سے شانتی رہی غور طلب ہے کہ پچھلے برسپتیوار کو اسی قانون کے ورود میں رازدھانی لخنوں میں ہنسک پردشن ہوا تھا اور سارجونک سمپتی کو نقصان پہنچایا گیا تھا آج جمعہ کی نماز شانتی پور دھنگ سے مزیدوں میں پڑھی گئی حالانکہ اس دوران لخنوں میں انٹرنیٹ سیوائے پوری طرح سے باتیت رہی نماز کے بعد شیعہ دھرمگرو مولانا قلب زباد نے کہا کہ سی اے این آر سی اور این پی آر جیسی باتیں سامنے آ رہی ہیں جس کو لے کر ہنسک پردشن نہیں کیے جانے چاہیے انہوں نے کہا کہ اس پر سرکار اور جنتہ کے بیچ وارتہ ہونی چاہیے انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس پورے معاملے پر انہوں نے مقمنتری سے ملاقات کر اپنی بات رکھی ہے اور ہم کلی بلے تھے ان سے رای یوگی صاحب سے ہم نے اسے کہا کہ جو ہنسا میں آپ کو دکھائی دیں آگ لگاتے ہوئے یا ڈھیلے بادیاں کرتے ہوئے یا توڑ پھوڑ کرتے ہیں ان کو ضرور آپ سزا دیں اور لیکن جو بے گناہوں کو نہ پکڑے اور اس میں ہمارا کہنا یہ ہے اس سے بھی بات ہی لیے یوگی صاحب کہا کہ پہلے بات چیتوں کر لی جائے آپ بات چیت سے اگر آپ مطمئن نہ ہو تو آپ پھر پیس فل پروٹس پروٹس کا آپ کو حق حاصل ہے تو یہ ہم بھی شروع سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات چیتوں کیجئے جو بڑے لوگ ہیں ان سے جیسے مجھری آزم ہیں اسے بات کی جائے جا کے بڑے علماء بات کرے جا کے یہاں کہ ماہرین قروب بات کرے اسی طرح سے جو ابھی شاہ صاحب اسے بات کر رہے تھے بات کرنے کے بعد پھر کوئی اس طرح کے قدم اٹھایا جائے کہ جو محصر ہو اور پیس فل ہو اور پورے ہندوستان میں سن ملک اٹھایا جائے یہ کہنا ہوا لخنوں کے علاوہ پردیش کے سہاران پر منڈل کے کڑی چوکسی کے بیچ آج جمعہ کے نماز امن اور شانتی کے ساتھ سمپن ہوئی ارز دوران دیش میں شانتی اور بھائی چورہ مضبوط کیے جانے کی دعائیں مانگی گئیں پچھلے شکوار کو ناگرکتا پرشاہ سن شدن قانون کے ورود میں منڈل کے مضفرن اگر شہر کے کئی تھانوں شیطروں میں جم کر ہنسہ اور آگزنی ہوئی تھی اس میں ایک یو اک کی موت بھی ہو گئی تھی پورے سہاران پر منڈل میں جمعہ کے نماز کو لے کر سمیدن شیل اس تھانوں پر اور مسجدوں کے باہر پولیس پرشاہ سن کے آلہ ادھکاری پولیس اور ارد سینک بلوں کے ساتھ موجود رہے احتیاط کے طور پر کل ہی زلہ پرشاہ سن نے انٹرنیٹ سمائے بند کر دی تھی اور سہاران پور اور دیو بند میں آر اے ایف اور پی اے سی کی اترکت کمپنیوں کو تینات کیا گیا تھا اس کے علاوہ سی اے کو لے کر بیتی بیست دسمبر کو ہوئے اوپدروف کے ایک سبتہ کے بعد جہاں شکروار کو دوسرے جمعہ کے نماز کو لے کر مضفرن اگر پولیس پرشاہ سن پوری طرح سے الٹ رہا تو وہی نماز کے بعد نگر کوتوالی شیطر کی خالا پار اس تھت کئی مسجدوں میں شانتی کے لیے امن اور چین کی اپیل کی گئی جس کے چلتے مسجدوں کے باہر کئی مسلم سنستاؤں کے دوارہ شانتی کی اپیل کے پوسٹر بھی چسپا کیے گئے اس دوران خود زلے کے علا دکاری بھاری پولیس فورس کے ساتھ سلکوں پر موجود اور مستعمد دکھائی دیئے دیکھیں آپ آج اس شہر میں کہیں بھی جائیں گے تو آپ سب سے پیلی چیز یہ دیکھیں گے کہ ہم اور ڈی ایم صاحب لگاتار سارا فورس سارا پرساشن سبھی لوگ فیلڈ میں ہیں لیکن آپ دیکھیں گے کہ سبھی جگہوں پہ پبلک کے لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں تو جو ایم صاحب بتا رہے ہیں لگاتار اس ہٹنا کے بعد سے پولیس نے پرساشن سے آپ نے اور اس شہر کے سبھی اچھے لوگوں نے لگاتار روز میٹنگ کر کے چھوٹی چھوٹی گلی محلوں میں لوگوں تک یہ بات پہنچائی ہے کہ وہی ہنسہ کسی چیز کا جواب نہیں ہے کسی چیز کا حل نہیں ہے پورے ایک ہفتے پریاس کیا پرساشن کے ساتھ مل کر بھی اور مسجد مسجد مدرسے مدرسے جا کر محلوں میں مسلم محلوں میں سبھی لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی یہ نگر سبکہ ہے اور شانتی سب سے مہن چیز ہے آمن ہوگا شانتی ہوگی آپ اپنا ہر مدہ رکھ سکتے ہیں جب آمن ہی ختم ہو جائے گا تو آپ کوئی مدہ نہیں رکھ سکیں گے تو آج جمعہ میں ہماری اپیل کا اثر نظر آیا آج پورے شہر میں شانتی ہے امن ہے ماحول دوبارہ سے ویسے ہی بھائی چارے گا پردیش میں ناگرکتہ سمشودید قانون کے خلاف پردرشن کے دوران ہنسہ پھیلانے والے اپدریوں کو چنہت کا نوٹس جاری کیے جا رہے ہیں اپدریوں کی گرفتاری کا سلسلہ لگتار جاری ہے سمپتی کے نقصان کا آقل ہو رہا ہے ہنسہ میں مرتکو کی سنکھیا انیس ہے اس میں اٹھاسے پولیس کرمی گھائل ہوئے ہیں جن میں ایک سٹھ گولی باری میں زخمی ہوئے ہیں کل تین سو ستائیس معاملے درج ہوئے ہیں جبکہ پانچ ہزار پانچ سو اٹھاون لوگوں کو عیرتی حاتن حراست میں لیا گیا ہے ہنسہ کے دوران ساروجہ ایک سمپتی کو نقصان پہنچانے والوں کی سمپتی ضبط کرنے کی کاروائی شروع ہو چکی ہے الگ الگ زلوں میں تین سو بہتر لوگوں کو نوٹس دیئے جا چکے ہیں ہمارچل پردیش کی رازدھانی شملہ میں آجید ایک وشیش کارکرم میں کیندرے گرہ منطرے عمد شاہ نے حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے ناغرکتہ سنشودن قانون کا ذکر کیا انہوں نے کہا کہ اس سے کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ قانون کسی کی ناغرکتہ چھیننے کا نہیں بلکہ ناغرکتہ دینے کا کام کرے گا سپیس کے اندر مائنوریٹی کا ہر بیکتی سلکسیت رہنا چاہیے محفوظ رہنا چاہیے اس کی رکشہ کرنے کی ہمارا سنبیدھانک دائیت ہوئے مگر پاکستان میں یہ نہیں ہے بانگلہ دیش میں یہ نہیں ہے تیس پرتیسات تیس پرتیسات کی آبادی گھٹ کر تین پرتیسات اور سات پرتیسات ہوئے درم کے آدھار پر پتہڑ نہ ہونے رکھ لاکھوں لاکھوں لوگ یہاں آئے کوئی ان کی سود نہیں دیتا نرینڈر موڈی جی نے حمد کر کر لاکھوں کروروں سرنار تھی جو آئے تھے ان کو ناغرکتہ دینے کی پہل کی سیٹیجن سیپ ایمنمنٹ بل لے کر آئے اور وہ آج سیٹیجن سیپ ایمنمنٹ ایکٹ بنے کیندری گرہ منترے امید شاہ نے کانگریس کو ناغرکتہ سنشودن قانون پر افواہ پھیلانے کے لئے نشانے پر بھی لیا میں دیش کی جنتہ کو کہنا چاہتا ہوں اور ویسے کر مائنوریٹی کے بھائیوں بینوں کو کہنا چاہتا ہوں یہ بھیل اب بن چکا ہے بھارت سرکار کی ویب سائٹ پر یہ کانگریس پارٹی کانگریس اینڈ کمپنی افواہ پھیلا رہی ہے کہ اس سے مائنوریٹی کی مسلمان بھائیوں کی ناغرکتہ جانے والی میں چیلنگ دیتا ہوں یہاں سے راہل بابا کو یہ پورے ایکٹ کے اندر ایک بھی جگہ پہ کسی کی بھی ناغرکتہ لینے کا اگر پراؤدان ہے تو تروپیا آپ بتا دیجئے جنشکتی منتری ڈاکٹر مہین سنگھ نے کہا ہے کہ ہتاش وپکش ناغرکتہ سنشدہ قانون کو لے کر افواہیں پھیلا رہا ہے دوردرشن سے ایک خاص ملاتقات کے دوران انہوں نے کہا کہ یہ قانون ناغرکتہ دینے کے لیے ہے نہ کہ کسی کے ناغرکتہ چھیننے کے لیے دیکھیں پورا اترپردیش اور پورا دیش اس بات کو جانتا ہے ہر طریقے سے پارلیمنٹ میں چرچہ ہوتے سمیں مانی راشتری ہمارے گریہ منتری بھارت سرکار نے بہت اچھے ڈھنگ سے سمجھایا یہ سی اے جو بنا ہے یہ بل جب پیس ہو رہا تھا سی اے بھی جس کو ہم کہتے ہیں جب یہ بل پیس ہوا تو مانی گریہ منتری جی نے کہا اور سب کو بتایا کہ یہ ناغرکتہ دینے کے لیے ہے ناغرکتہ لینے کے لیے نہیں ہے اور جن باتوں کو کہنا تھا پورا بھارت اس کو دیکھ رہا تھا لیکن اب بپکشے پاس کوئی مدہ نہیں بچا ہے انا اوشک روپ سے بوکھلائے ہوئے ہیں اور بھرم پھیلا کر کے اتبادیس کی امن چین اور سانتی کو چھیننا چاہتے ہیں اور بھارت جس تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور دنیا کے اندر بھارت کا اسطحان بن رہا ہے یہ بپکشیوں کو برداست نہیں ہے موڈی جی کے نیتیت میں بھارت بدل رہا ہے تیجی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور یوگی جی کے نیتیت میں اتبادیس بدل رہا ہے موڈی جی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور اسی لیے یہ بپکشی اس کو برداست نہیں کر پا رہے ہیں بھرم پھیلا رہے ہیں لیکن دیرے دیرے جنتہ آپ سمجھ رہی ہے اس کو اور ان کے بھرم کو بھی اور صحیح سمیع آنے پر ان کو معقول جواب بھی اس کا ملے گا نشترپ سے لائن آرڈر کے سطح پورے بھارت میں بہت اچھی ہے ہمارے اتبادیس میں بہت اچھی ہے اور مجھ کو لگتا ہے یوگی ہے تو یقین ہے اور اسی خاص باتشیت کے بعد بولٹن ملی لیتے ہیں چھوٹا سب بریک اور تھوڑا اور ہاں اور پیچھے ارے بھول رہا ہے کہ کل ہی تو گرپات کروایا ہے پر چنتہ مت کریے بھابی میں بلکل ٹھیک ہو بھابی جیسے این ایم دیدی نے سمجھایا تھا کہ جلد فیصلہ لے کر ہمیں سرکاری یا سرکار دوارا ماننیتہ پرابت سواست کی اندر میں نہیں گرپات کروانا چاہیے ہم نے ویسے ہی کیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہم گھر بھی آگئے نہ خاص درد نہ زیادہ آرام کی ضرورت بلکل سمیہ پہ سہی جگہ سے کروا لیا گرپات اس لیے سرکشت ہے اور تھوڑا اور ہاں اور پیچھے ارے بھول رہا ہے کہ کل ہی تو گرپات کروایا ہے پر چنتہ مت کریے بھابی میں بلکل ٹھیک ہو بھابی جیسے اے 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 ایم دیدی نے سمجھایا تھا کہ جلد فیصلہ لے کر ہمیں سرکاری یا سرکار دوارا ماننیتہ پرابت سواست کی اندر میں ہی گرپات کروانا چاہیے ہم نے ویسے ہی کیا اور کچھ ہی گھنٹوں میں ہم گھر بھی آگئے نہ خاص درد نہ زیادہ آرام کی ضرورت بلکل سمیہ پہ سہی جگہ سے کروا لیا گرپات اس لیے سرکشت ہے سلطانپور میں پورو کیندری منتری و سانسد مینکا سنجے گاندی اور ودیت راج منتری رماشنکر پٹین نے سولی ویدھان سبا کے سرکوڑا گاؤں کی لوگوں کو ایک ودیت اپکیندر کی سوگات دی ہے اس سے پورو شیمتی گاندی و ودیت راج منتری نے اونچ گاؤں میں ایک کارکرم میں ایک ہزار نراشت لوگوں کو کمبل باتے اس دوران ودیت راج منتری رماشنکر پٹین نے کہا مینکا گاندی نے بتایا کہ سلطانپور میں چینی ملک کے جون و دھار سڑکوں کے جال بشانے ودیت کیندروں کے اس تھاپنا جیسی مانگوں کو پردیش تھرکار نے پورا کیا ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد ہی جائے سنگھ پور میں راج کے بالکہ مہا ودیالے کے اس تھاپنا کی جائے گی جو ہم نے مانگ کی انہوں نے لگ بھگ پوری کر دی چاہے میریکل کالیج ہو چاہے بیسوں چیزیں ہیں چاہے بس اڈے ہو چاہے بسوں ہو چاہے بجلی ہو سڑکیں ہو سلطانپور کی سڑکوں کی چوری کرن ہو سب انہوں نے مانگ کی پوری کی اس سب سب پہ ودیت راج منطری رمہ شنگکر پٹین نے کہا کہ صحبہ کے یوجنا میں ودیت کمپنیوں نے اپنے کاریوں میں انیمیت تتائیں بڑھتی ہیں اس کی جانچ کرائی جائے گی ودیت راج منطری نے کہا کہ ودیت ویبھاگ میں کرمچاریوں کی کوئی کمی نہیں ہے ودیت ویبھاگ میں جاپا کسر پر بھرتی پرکلیا چل رہی ہے اور یہاں کی سانسط اور آرادی رامتیدر نسلہ جی کہ برابر ہمارے ہاں ملتے تھے ہم نے ان کو دیا یہ کام بہت تیجیس ہوگا اور ہم کوشش کرنا کہ گرمی کے پہلے اپریل مہی تک ریار کرا کر کے اس کو چالو کر دیا اور 132 کا ایک اور پاور ہاؤس ہم نے دیا ہے ہماری مانی سانسط جی کے بیشیش نیوز پر چونکہ سانسط جس چیتر سانسط ہیں اور سرکار کی منصہ ہے کام کرنے والا بیتی کبھی بھی نیراس نئی ہوگا جو بھی کام کرے گا اس کے لئے سرکار کی کھا جانا کھولا ہے تامنے 132 کا پاور ہاؤس نشتر پر دیا وہ بھی کام بہت جلدی لگے گا مارس تک لن جائے گا کندرے للت کلا اقادمی الیگنچ لکھنوں میں آج سے پینٹنگ اور فوٹوگرافی پر آدھاریت راجستری کلا پردشنی کی شروعات ہو گئی رنگوں چتروں سے ابرے بھاؤں کے مادھیم سے لوگوں میں پینٹنگ اور فوٹوگرافی کے پرتی رجحان دیکھا گیا 27 دسمبر سے دو جنوری تک چلانے والی اس پردشنی کا شبارم ورشت آئی پی سادکاری ڈی جی سادکاری 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 یہ بہت ہی میں کہوں گا کہ اچھ کوٹی کے آرٹس ہیں پینٹرز ہیں اور ان کی جو فوٹوگرافز ہے یا پینٹنگ ہے وہ بڑی ٹیلنگ کومینٹری ہے ایک فوٹو کو دیکھ کے آپ بہت چیزیں امیجن کر سکتے تو اپنے آپ میں ایک ہر فوٹو میں یا ہر پینٹنگ میں ایک کہانی ہے جیسے آپ دیج بھکتی کا آپ دیکھیں گے ایک فوٹو جس میں آرمی کے جوان کو انہوں نے سلوٹ کیا اور اس فوٹو میں ہر چیز ایسی ہے کہ اس کو کچھ بولنے کے جب پوری کہانی آپ سمجھ سکتے ہیں پری کمار کی بھی فوٹو گرائی نے کئی موڈ کو کپچر کیا ہے اور بہت ایک پریشن کو انہوں نے کپچر کیا ہے تو میں کہوں گا کل ملا کر کہ آج کی پردرشنی بہت اچھی ہے بہت اچھ کھوٹی کی ہے آرٹس نے اپنے پورے ہنر کا پردرشن کیا ہے اور جو بھی اس پردرشنی کو دیکھنے آرہا ہے وہ دگری کالج کے چھاتر 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 بننے پردرشن کرنے ادیش سے ایک دن کا ادھکاری بنا کر انوکی پہل شروع کی گئی ہے جس میں ابھی تک لگ بگ 75 چھاتر 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 کو ایک دن کے ادھکاری بننے کا موقع مل چکا ہے اس کارکم کے رہت پہلے چھاتر کو سے سمبند سمجھ جانکاری اپ لبض کراتا ہے سمجھ یہ سب دیکھ ہے یہ سب دیکھا ہے اچھا لگا بہت میٹنگ ساری اٹینڈ کیا دیم سر کے ساتھ اور ایک دن کے جلہ دکاری بننے کا موقع مل دیکھ بہت اچھا لگ رہا ہے مطلب اب میں اسی پہ آگے سوچوں گی کہ یہی بننا ہے جلہ اچھا کام کر رہا ہے بچوں کے لیے اس طرح کام کر رہا ہے ایک دن کے لیے جل ادھکاری بنا رہے اپنے ساتھ ان کو مطلب رکھ رہے ہیں پورا دن ان مطلب اپنے بھاؤ بھاؤ چھپا ہوتا ہے کہ کوئی ادھکاری بننا چاہتے ہیں تو ہم لوگوں نے پروگرام چلایا اسٹوڈنٹ کے لیے ایک دن کا ادھکاری ہے کوئی اسٹوڈنٹ کو تہن کرنا ہے کہ کونسا ادھکاری بننا چاہتا جلہ ادھکاری مخبکہ ادھکاری cmo a dm video تحصیل دار دار جو بھی ادھکاری بننا چاہتا ہے وہ اپنا choice دیتا ہے اس کے لئے ہم نے ادھکاری کو نامیت کر دیا ہے وہ ادھکاری کے پاس اپنا ایک پروگھار میں پر لکھے دیتا کہ ہم video بننا چاہتے ہیں اس کے بعد اسے دو پیج کا جو ادھکاری بننا چاہتا ہے دو پیج اور اس کاری آلے میں جا کر کے پورا دن رہ کر کے وہ اس کا ادھین کرتا ہے اور پھر دو پیج جو لکھے دیتا ہے اس کے بعد تیسرا اسٹے پہ ہے کہ ادھکاری پورے دن اس ادھکاری کے ساتھ رہ کر کے دیکھتا ہے سیختا ہے کہ ادھکاری کیسے کام کرتا رب کیسے سمجھ سنتا کیسے لوگوں سے بات کرتا اپنی بیبھاگ کے کام کو کیسے کرتا پورا اس کا ادھین کرتا پورے دن ساتھ رہتا اور آگے بڑھنے سے پہلے لیتے ایک چھوٹا سا بریک ہمارا ڈیزرٹ آگیا پر ہماری چیمپیون نہیں آئے اب تک بل برنے کے پہلے تو آئے گی نا سگرنز کیا ہو رہا ہے بل ہو رہا ہے چل اپنا کار دے پین دے ربی آئی کہتا ہے اپنا پین اوٹی پی سی وی وی یا انٹرنیٹ بانکنگ پاسورت کسی کو نہ دے آن لائن بانکنگ صرف اپنے ہی کمپیوٹر موبائل اور سیکیور نیتورک سے کریں ہم یہ کھانے کی چیمپیونشپ تھی کیا ربی آئی کہتا ہے جانکار بنیے سترک رہیے بارہ بنگ کی زلے میں ایک نفجات ششو کو جنم لیتے ہی آئیشمان یوجنہ سے نئی زندگی مل گئی زلے کے رامنگ نیواسی شانتی دیوی نے زلہ چکستالے میں آئیشمان یوجنہ کا لاب لیتے ہوئے بڑے آپریشن کے مادیم سے نفجات کو جنم دیا لیکن بچے کی حالت گمبر دیکھ ڈاکٹر چارج تھا آئیشمان یوجنہ کا سہارہ لیتے ہوئے نفجات ششو کو پندرہ دنوں تک نیشول کے نائی سیو میں بھرتی کر آئیش ہوا اب نفجات ششو اور ماں بلکل سوست ہیں یہ بچے ہمارے آدھ پسلے تیرہ دن سے بڑھتی ہے اور جب جلہ اسپتال میں گندہ پانی پی گیا تھا میکونیم اور تو اس کو برونکو نیمونی ڈیمونی ڈیبلاپ ہوا سانس لینے پراؤلوم ہوتی بچے کلر چینج کر تھا اور ہم لوگ نے تراند اس کو ڈال کر کر سربائیب کر آیا اور بچے آؤٹ کرنے کے بچے دو بار ڈال پڑ تب جا کے لئے بہت بڑی بات ہے اور آئی جی آئی اسمان بھارت کے دوارے اس کا لاکھون روپے کا علاج چھری میں ہو گیا کوئی اس کا پیسہ نہیں پڑا میرا بچہ ایڈمیٹ کیا گیا میرا بچہ خطرے سے باہر ہے بھارتی وائیو سینہ کے بہادر جا باز مک ٹوینی بھری جود پورے ایفوز اسٹیشن کے ایک بھا سماروں میں وائیو سینہ نے اپنے بہادر مک کو شاندار طریقے سے اندھم بدائی دی دشکوں تک وائیو سینہ کے لئے ہوائی حملوں کی ریر بن کر رہنے والے مک ٹوینی سینہ نے کارگل یود میں دشمنوں کو جس طرح سے دھول چٹائی اسے کوئی نہیں بھول سکتا اس بیوان نے راشتی اور انتراشتی اس طرح پر کئی سارے جدہ بھیاس میں بھاگ لیا بھارت کی وائیو سینہ کا نام مجھل کیا اس پلین میں دوسری سب سے بڑی بات ہے کارگل یود میں اس وائیو سینہ کے میک 27 نے ایک بڑی بھونکا نوائی تھی اور پاکستان کی سینہ کے چھکے چھڑا دیئے تھے اس کی بہادری کو دیکھتے ہوئے اس پائٹر پلین کو بہادر نام دیا گیا 27 دسمبر کے صبح جوتپور میں میک 27 نے آخری وڑان بھری اور وائیو سینہ کو الویدہ کہہ دیا اس میک ویمان کو آپریٹ کرنے والی ائر فورس 29 سکویڈن بھی 31 مارس 2020 کو سمٹ جائے گی جس کا ادھر 10 مارس 1958 کو لودھیانہ کے حلوارہ ائر فورس اسٹیشن میں ہوا تھا اپنے بہادر اور کرگل کے ہیڑو کو آخری سلامی دینے کے لیے جوتپور ائر فورس اسٹیشن میں وائیو سینہ کی اور سینہ دی فورس کے بیڑے میں رہا آپ لیشن پرانکرم سے لے تمام انتراشتی شانتی اور یود عبیانوں میں اس نے اپنی طاقت کا لوہ منوایا لیکن 1999 میں کرگل یود میں اس ویمان نے دشمنوں کے دار کھٹے کیے جسے وائیو سینہ کبھی نہیں بھول پائے گی بہت کم سمیں میں کرگل کی درگم چوٹیوں پر اس ویمان کے ذریعے دشمنوں کے ٹھیکانوں کو خوش کر انہیں نشت کیا گیا جس کے بعد اس کا نام بہادر رکھا گیا اس دور میں کم موچائی پر تیز رفتار سے وار ہوا سے زمیر پر سٹھیک مار اور سترہ سو کلومیٹر جب بھی اس جہاج کو کسی بھی کام کے بلا گیا دشکو تک وائیو سینہ کے لیے مگ ہوای حملوں کی ریڑ بن کر رہا کرگی لیوت کے بعد 2006 میں اس ویمان کی فلیٹ کو اپگریٹ کیا گیا جب کہ اس سے پہلے مگ تیس پی این مگ تیس ایم 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 ستائیس کا پرانا سنسکران وائیو سینہ کے بیڑے سے باہر ہو چکا تھا اور اس خاص ریپورٹ کے بعد لیتے ہیں چھوٹا سا بریک چاچا چای پیلا سوکھا ہویا آنڈی توفان یہ ویجے ہمیشہ اتنا خوشحالی میں کسی رشتے ٹار سے مدد لی ہوگی ہاں رشتے دار نہیں بینک سے رشتہ کام آیا مطلب بتا داؤ دیکھو ہمیشہ بینک لون سمی پر چکانے کے کارن علاقے کو آپدہ گرست گھوشد کیے جانے پر کچھ نیموں کے ساتھ بینک نے میری لون کی شرطوں کو آسان بنایا بس بس بینک سے رشتہ آر بی آئی کہتا ہے جانکار کسان سمرد کسان گھرے لون کنیکشن پر نرواز 24 گھنٹے بجلی آپورتی کی جا سکے اس کے لئے شاہ جہا پور میں بجلی ویبھاگ دوارہ پوشک ویبھکتے کرن یوجنہ کے تحت 43 کرن روپے خرچ کر نلکوب کے فیڈروں کو الگ کرنے کا کام تیجی سے کیا رہا ہے اس سے تین لاکھ گرامیڑ بھوکتاؤں کو لاب جلد ملے گا اس یوجنہ میں پاور کارپریشن نلکوب کے 49 فیڈر بنا کر گاؤں کے فیڈروں کو الگ کیا جا رہا ہے جس شٹ ڈاؤن بریک ڈاؤن کی سمسیہ سے نجات مل سکے سرکار کی منشا گاؤں کو 24 گھنٹے بجلیہ پورتی کرنے اور پنڈت دین دیال یوجنہ سے 43 کرون کی لاغت سے پوشک بھوکتی کرون کیا جا رہا ہے انہوں نے بتایا اسی یوجنہ سے تین لاکھ گرامیڑ بھوکتاؤں کو لاب ملے گا آگے بھوکتی جب یہ کام ہو جائے سرکار کی یوجنہ ہے کہ جس طرح کی جل 24 گھنٹے بجلی دی جائے گاؤں کو بھوکتی 24 گھنٹے بجلی دی جائے اسی کی لئے کار کیا جا رہا ہے فتح پور جنپد میں کندر گرامیڈ وکاس راج منتری سادوی نیرنجن جوتی نے انڈرگراؤن گیس پائپلائن شہری گیس وطرم پر یوجنہ کی آدھار شلہ کا آناور کیا اب جنپد واسیوں کو بھاری بھر کم رسوئی گیس سرنڈر اٹھانے اور سرنڈر کے لیے گھنٹوں لمبی نائل لگانے جیسی سمسیاں سے جلد ہی نجات ملے گی انڈرپرس گیس لیمٹیڈ دوارہ ایک ہزار کرون کی اس پر یوجنہ کے تحت آگلے دو ورشوں کے اندر چھے ہزار گھروں کے اندر گھرے لیو رسوئی گیس کی آپ پورتی کی جائے گی سادوی نیرنجن جوتی نے کہا گیس پائپلائن سے ساری قلتیں ختم ہوگی جنپد فتی پور میں ابھی تک cng کے پمپ بھی نہیں تھی cng کی گاری سستی اور پروڈوشن رہید ہوتی ہے مارچ تک اس کی ورستہ بھی ہو جائے گی یہ بہت بڑی ایک مہت کانشی پریوجنا ہے مہیلہ گھر میں ہوتی ہیں نکل نہیں پاتی ہیں ان کو گیس کی ختم ہوگی دوسرا ہمارے جنپد میں ابھی تک cng کے پمپ نہیں تھی cng کی گاڑی سستی بھی ہوتی ہے اور پروڈوشن رہید بھی ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھی اب ہمارے جنپد میں مارچ تک ابھی ایک cng پمپ چالو جائے گا اس کے علاوہ دو ورس میں آٹھ پورے جنپد وں کام ہمارا جلدی سے شروعات ہو جائے گی اور ہم پتی بند ہیں کہ اگلے دو سال کے پہ زلہ دکاری نے دونوں خدانوں کو سیز کروایا نلکشن کے سمیں سبھی کھنڈوں کی گہرائی کی ناب کرائی گی کھن سنکیہ دس بائی بیس میں مانک سے ادھ گہرائی پائی جانے پر زلہ دکاری و سرویر کو تدکال سرویر نیمان سار بھاری جرمانہ لگانے نوٹس دینے کے نردیش دیئے زلہ دکاری نے ڈرون کیمرے کے ذریعے بھی کھنن شیطروں کا معاینہ کیا کھنن شیطروں میں 360 ڈگری کے چار چار کیمرے نہ پائے جانے پر زلہ دکاری تدکال کیمرے لگوانے کی نردیش بھی جاری کیے انہوں نے کہا کہ کیمرے نہ لگ جانے پر سمبند میں نیمان سار جرمان نہ لگا جائے گا پولیس اکشک مہدے کے دورہ خانیج بیباد کی ٹیم کے ساتھ چھاپا ڈالا گیا تھا یہاں چار پانچ خدانوں پر جس میں بیری کی تین خدان تھی اور ایک خدان خانن کیا گیا تو اس پر آقل ان کر اس پر جرمان کی کاروائی کی جا رہی ایٹا جن پت کے زلہ پنچ پر سر میں گروار کو کسان میلے کا ایوزن کیا گیا گیا میلے میں جیوک کھیتی کر رہے کسانوں نے اپنی سبزیوں کا پردرشن اور ساتھ ہی اس کے کسان میلے میں کئی ترے سٹال لگائے گئے تھے جیوک کھیتی سوطپن فسنوں کا پردرشن کیا گیا میلے میں جیترا شیطر کے جیوک کھیتی کرنے والے کسان گورپ چوہان نے جیوک کھیتی کی طرح ہم ٹوٹل جو اپنی فسلے وہ اورگنک تریقے سکھاتے جیوک کھیتی کھتی کھتے اور ہمارے جو پروڈکٹ تھے وہ ہمارے ٹوٹل آرگنک تھے اور جہاں تک جو کرش کے سعنٹسٹ کہتے کہ اگر ہم راحسانے خاد پریوگ کریں گے تو کم مطفادن ہو جائے گا تو ہم نے سٹال کے مادم سے کسانوں کو افغت کرایا کہ ہم نے آرگینک سے اگانے سے ہمارے پرڈکٹ بہت اچھی گڑتہ کے ساتھ جو ان کا آکار ہونا چاہیے پورا آکار کے ساتھ کسانوں کو ہم نے دکھائے تو بلٹن میں فیلحال اتنا ہی دیجئے اجازت نمسکار